اداکار اینگن الٹان اور اداکارہ اسٹرابلجک دونوں ہی اس ہولناک زلزلے میں محفوظ رہے اینگن الٹان انسٹاگرام پر اپنے ملک ترکیہ اور شام میں آنے والے زلزلے سے ہونے والی تباہ کاریوں پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے پاکستان ایکسپرٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیچ کو لائک کیجئے شکریہ ترکیہ اور شام میں ہولناک زلزلے کی تباہ کاریوں پر جہاں تمام عالم اسلام غمزدہ ہے وہیں بہت سارے افراد کو اسلامی فتوحات پر مبنی شہرہ آفاق ترک سیریس ارتوگل غازی میں مرکزی کردار اداکار اینگن الٹان اور حلیمہ سلطان کا کردار اداکرنے والی اسٹرابلجک کی فکر ستائے جا رہی ہے خوش قسمتی سے اداکار اینگن الٹان اور اداکارہ اسٹرابلجک دونوں ہی اس ہولناک زلزلے میں محفوظ رہے اینگن الٹان انسٹرابلجک پر اپنے ملک ترکیہ اور شام میں آنے والے زلزلے سے ہونے والی تباہ کاریوں پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے انہوں نے زلزلے میں ہونے والی قیمتی نقصان پر تازیت کا اظہار اور زخمی ہونے والوں کی جلد سے ہتیابی کے لیے دعا کی انہوں نے اپنی پوسٹ کے آخر میں ترکی کے جلد اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ترک اداکارہ اسٹرابلجک نے اپنے انسٹرابلجک پر زلزلے سے متاثرہ لوگوں کی مدد کرنے کی خواہش شمند افراد کے لیے ان متلکہ داروں کے نمبرز اور تفصیلات شیئر کی ہیں جو کہ ترکیہ میں متاثرین کی مدد کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں ترک سیریز ارتگل غازی میں ترگت علب کا اہم کردار ادا کرنے والے اداکار جینگیز جوشکون نے بھی اپنے انسٹرابلجک پر زلزلے میں ہونے والی قیمتی جانے نقصانوں پر تازیت کا اظہار اور زخمی ہونے والوں کی جلد سے ہتیابی کے لیے دعا کی ترک اداکارہ گلسم علی عرف اسلحان خاتون نے بھی اپنی انسٹرابلجک پر ترکیہ اور شام میں زلزلے سے متاثرہ لوگوں کے لیے دعا کی ترک اداکار جلال عرف عبد الرحمن غازی نے اپنے انسٹرابلجک پر ترکیہ اور شام میں آنے والے زلزلے سے ہونے والی تباہکاریوں کے دلخراش مناظر کی چند تصاویر شیئر کی انہوں نے یہ تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہاں بہت سردی ہے اور برف باری ہو رہی ہے انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالی حلاق ہونے والوں کی بخشش فرمائے اور زخمیوں کو شفاہ دے انہوں نے مزید لکھا کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی کہیں اور زلزلے آئے کورلوس عثمان کا رول پلے کرنے والے ترکیش اداکار نے بھی اپنی انسٹرابلجک پر زلزلے کے متاثرین کے لیے دعا کی واضح رہے کہ ترکیہ اور شام میں آئے 7.8 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی ہے دونوں ممالک میں کموں بیش پانچ ہزار چھ سو سے زائد امارتوں کو نقصان پہنچا ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد چار ہزار تین سو سے تجاوز کر گئی ہے رپورٹس کے مطابق ترکیہ میں اب تک دو ہزار نو سو اکیس سے زائد ہلاکتیں اور چودہ ہزار چار سو تراسی افراد کی زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں جبکہ شام میں ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار چار سو بیس تک پہنچ گئی ہے اور اکیس سو سے زائد افراد زخمی ہیں ریکٹر سکیل پر اس زلزلے کی شدت سات آشاریہ آٹھ ریکارڈ کی گئی جس کا مرکز تئیس کلومیٹر جنوب میں تھا اور اس کی گہرائی سترہ آشاریہ نو کلومیٹر تھی دونوں ممالک میں زلزلہ سو سال کا بدترین سانحہ ہے اور یہ انیس سو انتالیس کے بعد ترکیہ میں سب سے بڑی آفت ہے ویڈیو کے آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل پاکستان ایکسپرٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں شکریہ